اسلام ایک ونگرین کیسے آپ کو بیت کرتے ہیں فلیسیوں کے ویلکم تو بیک مئی چینل ٹراما سیر ایرام جنب میں جہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سجیلہ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ شانی نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ شانزے کے پاس چلا گیا اس لئے وہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنی نفس کاٹ لیتی ہے اور اس کا بہت سارا خون بیارت اور بیوش ہو جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو اس پیٹر لے کر جاتی ہے جہاں پر جب اسے گھوش آتا ہے تو وہ رو رو کے جہی کہتی ہے کہ مجھے ہر حال میں شانی چاہیے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن ماں اس کی سمجھاتی ہے کہ اب شانی تمہارا نہیں وہ شانزے کا ہے اور اس کے پاس وہ چلا گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اس لئے تم بھی اپنی زندگی میں خوش رہو اب میں تمہارے لئے اچھا سا رشتہ ڈھونڈتی ہوں تمہاری شادی کرواتی ہوں وہ رشتے ڈھونے لگ جاتی ہے کہ کوئی بھی رشتہ مل جائے چھوٹے گھر کا یا بڑے گھر کا اور شانی شانزے سے اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور وہ ایک دلیمہ رکھتا ہے وہ سب کو بلاتا ہے سب کی دعوت کرتا ہے اور وہ خل انجوائی بھی کرتے ہیں اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ آخر کہتے ہیں کہ ہم ایک دونے ایک دوسرے کے لئے ہی بنے ہیں شانزے آخر کر کمجاب ہو جاتی ہے کیونکہ شانزے میں جو ایرامی جنرک نے سار پر باندھا تھا وہ کمجاب ہو گیا اس سبر کا پھل مل جاتا ہے اور اس جیلہ کے چنگر سے شانی کو بچا کر لے آتی ہے اور اسے اپنا بنا رہتی ہے شانزے کے پیاسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیاسے کسی کو بھی اپنا بنا جاتا ہے شانزے بھی ہار مان گیا اور وہ شانزے کا ہو گیا کیونکہ شانزے بے انتہا محبت کرتی تھی شانی سے اس نے بے انتہا قربانیت دی شانی کے لیے اور شانزے کی کشی میں سب کشتے اس کے گھر والے بھی شانی کی گھر والے بھی بہت کشتے کہ آخر کر یہ دونوں کمجاب ہو گئے اور یہ دونوں آپس میں کشتے ہیں اور شانزے بھی جا کر جگنوں کو رشتہ کر دیتی ہے اور انہیں بھی بہت کشتے ہیں اور اپنے بھائی کی شادی کرتا ہے اور شانزے اپنی دیورانی لے آتی ہے جگنوں سے تسرار والے بہت امیر ہوتے ہیں وہ شانزے کو دے کر اس کا سٹیٹس دے کر جگنوں کو رشتہ دے دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اور ان کا سٹیٹس بہت اچھا ہے اور جگنوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے سب کشتے ہیں اور سب گھر والے بھی شانزے کشتے ہیں اور شانزے سب کو جوڑ کے رکھتی ہے لیکن ادھر سجیلہ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ شانی اتنا امیر ہوگی اور اپنے گھر کشتے ہیں وہ ہر رشتے کو ٹھوڑا دیتی ہے ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہے رو دوکی بس کی شادی نہیں ہو پاتی اس کی ماں بہت زیادہ پرشان رہتی ہے اور سجیلہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہے اور ایک دن سجیلہ کی ماں اسی ڈپریشن میں مار جاتی ہے اور سجیلہ پھر دوبارہ سے شانی کال کرتی ہے کہتی ہے کہ میرا اس دنی میں کوئی نہیں رہا پہلے تمہارے پیار کا اثر تھا وہ بھی نہیں ہے اور شانی جب سجیلہ سے ملنے آتا ہے تو اس کو پہلی مبت جاتی ہے اور سجیلہ بھی کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی میری کر لو میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی اور شانی بھی مشرم ملک میل ہو کر اسے شادی کر لیتا ہے اور اس کو ایک الگ فلیٹ میں رکھتا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد جب جگنو ان کو ساتھ دیکھتا ہے اس کو پتا چاہ جاتا ہے وہ شانزے کو آکر بتاتا ہے تو شانزے پہلے دہران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی سجیلہ اور شانی ایک ہیں کیا واقعی پھر دوبارہ سے شانزے کو شانی دوخہ دے رہا ہے وہ خود جا کے جب فلیٹ میں پتا کرتی ہے دیکھتی ہے تو اور وہ زیدہ حران ہو جاتی ہے کہ آخر کا شانی نے اپنی پہلی محبت نہیں بلائی